آج بسیکلی عمران خان صاحب کا جو کیس تھا سائیفر والا اس میں ہم نے ایک ایمیننٹ پریٹیشن جو ہے دائر کی تھی بسیکلی کوائشمنٹ ہے جس کی اوپر آج سماعت ہوئی اور ہم نے صدا کی کہ نورس فرما دی جائیں لیکن وہ ایمیننٹ پریٹیشن جو ہے وہ ایکسپٹ ہوئی ہے اور اس کی اوپر نوٹس نہیں ہوئے لیکن ہم نے یہ صدا ضرور کی ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے فکس کر لیے جائے کیونکہ جتنی درخواستیں عمران خان صاحب کی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں پینڈنگز ہیں ان کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے کہ کس وجہ سے وہ پینڈنگز رکھی گئی ہیں تمام درخواستوں کو فکس کیا جائے اور جو فکس ہوتی ہیں ان کو اڈجرنہ کیا جائے بانوں سے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں وہ فیصلے سنائے جائیں تاں کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں عمران خان صاحب اس وقت جو ہے اڈیالہ جیل میں ہیں اور ہم نے مسلسل اپروچ کی ہے جیل اتھارٹی سے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ملنے کی اجازت کے حوالے سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا ہم نے ان سے اسٹرکشنز لینی ہے وقالف نامے لینے ہیں اور ہفتے کے اندر ایک دن انہوں نے اپنی مرضی سے مختص کیا ہوا ہے حالانکہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن آئیں اس کے باوجود آج ہمارا دن ہے جمرات کا جس کے لئے انہوں نے پہلے سے فکس کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم نے ان سے صدا کیا لیکن ابھی تک ہمیں اجازت نہیں میری مرضی عدالت سے بھی ہم نے گزارش کی ہے ہائی کورٹ سے کہ کم سے کم ایک لائر کی حد تک جو ہے وہ آرڈر فرمایا جائے اس میں ہمیں انتظار ہے کہ آج آرڈر فرمایا جاتا ہے تو خان صاحب سے ملیں گے باقی جو کنڈیشنز کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں نا کہ خان صاحب کو اس کلاس میں رکھا گیا ہے یوں کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے بات یہ ہے کہ پہلے تو دو مہینے درخواست اس کی اوپر فیصلہ نہیں ہوا اور آج اگر جو ٹرائل ہے وہ چل رہا ہے تو اس میں واضح بدنیتی نظر آتی ہے کہ فوراں فیصلہ بھی دیا گیا اور شاید جلدی سے اس کیس کے اندر کاروائی کر کے سزار دینے کی طرف جا رہے ہیں بوگس کیس ہے جھوٹا کیس ہے اس کے کانٹینٹس آپ صاحب کے سامنے واضح ہیں اوپیشل سیکرٹ ایک کا یہ ایف ای آر ہی نہیں بنتی تھی اور یہ تمام کیسز جو بھی بنائے گئے ہیں سولہ مہینوں میں انہوں نے پوری ایف اٹ کیا ہے کہ کسی نہ کسی مقدمے میں خان صاحب کو پہلے گرفتار کیا جائے جو کہ یہ ناکام ہوتے رہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں کیسے جلدی سے معاملہ کر کے اور انہیں اندر ڈالا گیا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں نہ آئے عمران خان صاحب جیل میں ہو لیکن یہ تمام مقصد ان کے ناکام ہو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور جو ووٹ ہے جو عوام کی طاقت ہے وہ ان کو مجبور کرے گی کہ یہ بوگس کیس جو بنائے گئے ہیں جن میں رکھا گیا ہے یہ فیصلے بھی فوراں ہو اور فوراں خان صاحب ریلیز ہو کیونکہ دیکھیں یہ لیگلی طور پر ایک کیس بھی نہیں ہے ایسا جس میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے پولیٹیکل جانگ ہے اور ہمیشہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ لیگل سے زیادہ پولیٹیکل معاملات ہیں اس لئے ہم آ کر لوگوں سے بتاتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اور اگر صاحب کا وزیراعظم کے ساتھ قانون اس طرح سے کرے گا تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا خان صاحب سے ملاقات ہوگی ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے کبھی انہوں نے کمپلین نہیں کی کہ مجھے کس حالت میں رکھیں کیونکہ وہ مقصد کے لیے اندر ہیں اور وہ اسے جب مقصد کے لیے اندر ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے یہ جہاد ہے جو وہ کر رہے ہیں باقی جو کیسز ہیں دو تاریخ کے لیے ہماری سائفر کیس کی زمانت جو ہے اسلامباد آئی کورٹ میں فٹس ہوگی ہے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ عمرہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے گی